منوشی کے روپ میں زندگی ملتی تو انگینت لوگوں کو ہیں لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کو محض جیتے نہیں بلکہ اپنے کام سے یاد رہ جاتے ہیں ایسے لوگوں میں کچھ اتنا خاص ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہنر کے بلبوتے یہ مقام حاصل کر پاتے ہیں ایسے ہی اپنی ظاہری طور پر ادھوری لیکن روحانی طور پر تازندگی پوری محبت کی داستان کے ساتھ امر ہوا نام ہے فلمی دنیا کے پہلے اردو شاعر گیتکار ساہر لدیانوی کا انہوں نے جن کے بعد انگریزی شاشن کا اتیچار دیکھا تو انہیں ویواجن کی ترازدی کے وقت پاکستان جانا پڑا تھا ساہر کی کلم نے فلمی دنیا کے لیے انگینت سوپر ہٹ گیت دی ہے ان کے گیتوں میں درد گم خوشی ہر رنگ جھلگتا تھا جو کہانی کی مانگ کے انصار نظر آنے والے گیت کے الفاظوں میں ان کی محبت کو انجانے میں ہی بیان کرتا تھا لیکن پاکستانی جاسوسی کا آروب جھیل چکے یہ گیتکار امرتہ پریتم سے اپنی بے پناہ محبت کے لیے چرچہ میں رہے اور دونوں کے بیچ جب مذہب کی دیوار کھڑی ہو گئی تو کلم نے روح کی گہرائی سے جذواتوں کو اکیرنا شروع کر دیا پھر تو ایک کے بعد ایک نایاب گیتوں کا سلسلہ چلتا رہا اسی بیچ امرتہ سے ان کی ادھوری کہانی بھی اپنے پنے پلٹتی رہی تو دوستوں آپ کو بتا دیں محبت، آزادی، گلامی، دھرم، جاتی، سمپرندائس بہت آگے کا ایک احساس ہے جو محسوس نہیں کیا جاتا بلکہ جیا جاتا ہے ایسا ہی کچھ 1944 میں لاہور اور لدھیانہ کے بیچ پنپی اس دور کی سب سے چرچت پریم کہانی بھی ہے بات لاہور کی پریت نگر میں ہوئے اس مشاعرے کی ہے جس میں امرتہ اور ساہر دونوں نے اپنے کلام کے ذریعے پریم کا پہلا بیچ بویا دراصل امرتہ پہلی نظر میں ہی ساہر کو اپنا دل دے بیٹھی تھی حالانکہ ساہر کے لیے اس محبت کا قبول نامہ اتنا آسان نہیں تھا آگ دونوں طرف سے لگی تھی اور سمیہ کے ساتھ پریم کی اس داستان میں کئی ٹویسٹ آئے سب سے گہرہ دکہ اس وقت لگا جب سکھ اور مسلم کا جاتی اورود اس لف سٹوری کو روکتا رہا امرتہ پریتم نے اپنے چرچت آتمکتہ رسید ٹکٹ میں ساہر کی زندگی سے جڑے کئی انچ ہوئے پہلوں کو ازاغر بھی کیا بطور مثال وہ چپ چاپ میرے کمرے میں سگریٹ پیا کرتا آدھی پینے کے بعد سگریٹ بجھا دیتا اور نئی سگریٹ سلگا لیتا جب وہ جاتا تو کمرے میں اس کی پی ہوئی سگریٹوں کی مہک بچی رہتی میں ان سگریٹ کے بٹوں کو سمال کر رکھ لیتی اور اکیلے میں ان بٹوں کو دوبارہ سلگاتی جب میں انہیں اپنی اگلیوں سے پکڑتی تو مجھے لگتا کہ میں ساہر کی ہاتھوں کو چھو رہی ہوں اس طرح مجھے بھی سگریٹ پینے کی لد لگ گئی دونوں کے بیچ اکثر مون ہی باتچیت کا ذریعہ بنتا اور آنکھیں بات کرتی رہتی اس طرح دونوں کے بیچ آتما سے جڑا رشتہ سمیہ کے ساتھ گہراتا رہا اور ساہر کی کلم بھی ان کی محبت کے ساتھ ہی زواں ہوتی رہی جس نے ستر کے دشک کا سوپر ہٹ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے جیسا آل ٹائم فیوریٹ بھی دیا اور فلمی گیت کے ذریعے اپنی زندگی کی کتاب کا ایک پنہ بھی انہوں نے کھولا ساہر کو فلم فیئر سے لے کر پدمشری تک سمانت کیا گیا اور آج کے دن 25 اکٹوور کو 1980 میں ممبئی میں انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا موسیقی